اسلام علیکم دوستو خوش آمدیر ہمارے یوٹیوب چینل پر جہاں ہم آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی دلچسپ معلومات فرہم کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ اور منفرد ملک مورتانیہ کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کریں گے مورتانیہ جو شمالی مغربی افریقہ میں واقع ہے اپنے وسیع صراحی علاقے قدیم تاریخ اور ثقافت کے لیے جانا چاہتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو مورتانیہ کی تاریخ، ثقافت، معیشت، سیاحتی مقامات اور ویزا پروسیسنگ کے بارے میں تفصیلی معلومات فرہم کریں گے تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ سفر کو مورتانیہ شمال مغربی افریقہ میں واقع ایک ملک ہے جو اپنی وسیع صراحی علاقہ عرب ثقافت قدیم تاریخ کے لیے جانا جاتا ہے اس ملک کا ثقافتی ورثہ اسے افریقہ کے دیگر ممالک سے ممتاز بناتا ہے مورتانیہ کا پورا نام اسلامی جمہوریہ مورتانیہ ہے مقامی زبان میں الجمہوریہ، الاسلامیہ مورتانیہ کہا جاتا ہے اور انگلیش میں اسلامیک ریبابلے کا مورتانیہ کہا جاتا ہے مورتانیہ کا زیادت رقبہ سہراہ پر مشتمل ہے جو خاص طور پر سہراہے سہارا کے علاقے ہیں اس کا تقریباً نوے فیصد رقبہ سہراہی ہے مورتانیہ میں سونے کی بڑی کانے موجود ہیں جو ملکی مرشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے مورتانیہ میں عرب اور افریقی ثقافت کا حسین امتزاج موجود ہے جس کی اکاسی مقامی موسیقی خانوں اور فنوں میں ہوتی ہے ملکی مرشت میں سمندری مچلی کی سنت اہم کردار ادا کرتی ہے اور بہیرہ اوکیانوس کی سمندری حدود اس کے لیے اہم وسائل فراہم کرتی ہیں مورتانیہ کا دار الحکومت نواغ شوت ہے مورتانیہ کا سب سے بڑا اور اہم شہر ہے یہ شہر ملک کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور بہیرہ اوکیانوس کے کنارے پر واقع ہے نواغ شوت کی بنیاد انیس سو اٹھاون میں فرانس نے رکھی تھی اور آزادی کے بعد یہ مورتانیہ کا دار الحکومت بنا یہ شہر ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے اور یہاں مختلف اہم امارتیں اور ادارے واقع ہیں مورتانیہ کی سرحدیں آلچسائر، مالی، سینگل اور ایٹلانٹک اوشن کے ساتھ ملتی ہیں مورتانیہ کا قومی کھیل فوٹبال ہے مورتانیہ میں فوٹبال سب سے مقبول کھیل ہے اور ملک کی قومی فوٹبال ٹیم بین الاقوامی سطح پر نمیندگی کرتی ہے ملک میں فوٹبال کے مختلف لیگز اور ٹورنمنٹس ہوتے ہیں جو مقامی ثقافت کا حصہ ہے مورتانیہ کا قومی جانور سہرہا کی بکری ہے سہرہا کی بکری مورتانیہ کی ثقافت اور معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ جانور خاص طور پر چوپائیوں کی زندگی کا حصہ ہے اور ملک کے ذراتی شعبے میں اہمیت رکھتا ہے مورتانیہ کا کل رقبہ دس لاکھ تیس ہزار سات سو مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے مورتانیہ افریقہ کا دسوہ سب سے بڑا ملک ہے اس کا زیادہ تر رقبہ سراہی علاقے پر مشتمل ہے جو اسے دنیا کے سب سے بڑے سراہی ممالک میں شامل کرتا ہے مورتانیہ کی آبادی تقریباً 4.8 ملین افراد پر مشتمل ہے مورتانیہ کی آبادی نسل اور ثقافت کی آقاسی کرتی ہے جہاں مختلف قبائل اور اتنک رب رہائش پذیر ہیں مورتانیہ کی معیشت میں مختلف عوامل شامل ہیں مادنیہ ملک میں لوہے، سونے، تامبے اور دیگر مادنیات کے وسیع زخائر موجود ہیں لوہے کی کانے ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں زراعت میں گندم، چاول، سبزیاں اور دیگر خوراک کی پیداوار شامل ہیں لیکن پانی کی کمی کے باعث زراعت کی ترقی محدود ہے بغیرہ اوکیانوس کے ساحل پر موجود مچھلیوں کی بڑی سنت ہے جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے مورتانیہ میں تعلیمی نظام بنیادی طور پر ابتدائی اور سانوی تعلیم تک محدود ہے ملک میں چند یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے ہیں جیسے یونیورسٹی آف نو آک شور تعلیمی میار میں بہتری کی ضرورت ہے وسائل کی کمی کا سامنا ہے صحت کی خدمات محدود ہیں اور اکثر دور دراز علاقوں تک پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے ملک میں بنیادی صحت کی سہولتیں موجود ہیں لیکن ان کی کامیابی اکثر چیلنج پیش کرتی ہیں صحت کی سہولتوں میں بہتری کی ضرورت ہے اور طبی سہولتوں کی ادم دستیابی کا مسئلہ ہے مورتانیہ کی کرنسی مورتانیہ او گیا ہے ایک مورتانیہ او گیا سات اشاریہ تین پاکستانی روپے کے برابر ہے مورتانیہ کا ڈائلنگ کوڈ پلس دو سو بائیس ہے اور ویب سائٹ ڈومین ڈاٹ ایم آر ہے مورتانیہ کا علاقہ قدیم تہزیبوں کا گہوارہ رہا ہے اور یہاں کی قدیم ثقافتیں سہرائی تجارت کے اہم مرکز کے طور پر مشہور تھیں انیس سو چار میں فرانس نے مورتانیہ کو اپنی کالونی بنا لیا اور انیس سو ساٹھ میں ملک نے آزادی حاصل کی آزادی کے بعد مورتانیہ نے ترقیاتی اقتماد کیے اور سیاسی استقام حاصل کیا ملک نے بین الاقوامی تعلقات اور اقتصادی ترقی پر توجہ دی عدرات یہ علاقہ تاریخی مقامات اور سراحی مناظرات کے لیے مشہور ہے یہاں کا چکن چکن شہر تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور قدیم فن تعمیر کی مثالیں پیش کرتا ہے شنگو کا سراحی علاقہ خوبصورتی اور سکون کا مرکز ہے یہاں کی قدرتی خوبصورتی اور تاریخی مقامات سیاہوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں دورت حکومت نوک شورٹ میں مختلف اہم مقامات شامل ہیں جیسے مارکیڈز، تاریخی امارتیں اور ثقافتی مراکس جو سیاہوں کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں پاکستانی شہریوں کو مورتانیہ میں داخلے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے مورتانیہ کی سفارت خانے سے درخواست فارم حاصل کریں اور مکمل کریں ضروری دستاویزات، پاسپورٹ کم از کم چھ ماہ کی مدت حالیہ تصویر، رہائش کا ثبوت سفر کا منصوبہ اور ممکنہ طور پر دعوت نامہ مکمل شدہ درخواست فارم اور دستاویزات مورتانیہ کی سفارت خانے میں جمع کروائیں ویزا کی پروسیسنگ کا وقت مختلف ہو سکتا ہے اس لیے سفر سے پہلے درخواست دینا بہتر ہے مزید معلومات اور تازہ ترین تفصیلات کے لیے قریبی مورتانیہ کے سفارت خانے سے رافتہ کریں ویزا کی درخواست سفارت خانے کی پولیسی اور بینل اقوامی تعلقات کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے اس لیے سفر سے پہلے متعلقہ ادارے سے تصدیق کرنا ضروری ہے امید ہے آپ کو مورتانیہ کے بارے میں ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز معلوماتی اور دلچسپ لگتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ کی قیمتی آرہ اور تجاویز کے لیے کمنٹس میں ہمیں آگاہ کریں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کسی اور دلچسپ مول کی سید کروائیں گے تو ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں شکریہ اور خدا حافظ موسیقی